بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف پی ای سی کا جولائی دوہزر چوبیس کا ایڈوالٹائسمنٹ آج انانس ہو چکا ہے اس میں سکینڈری سکول ٹیچر ایس ایس ٹی فی میلز کی پوسٹس انانس کی گئی ہیں ان پوسٹس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کا سکیل بی ایس سیونٹین ہے اور یہ پرمنٹ جابز ہیں اور یہ فیڈرل گورمنٹ سکولز ہوتے ہیں وہاں پہ پوسٹنگ ہوگی اب بات کریں اگر اس کی کوالیفکیشن کی تو اس کی کوالیفکیشن کیا رقائد ہے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹر ڈگری ماسٹر ڈگری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس سولہ سالہ ایڈوکیشن ہونی چاہیے کسی بھی سبجیکٹ میں لیکن ساتھ میں بی ایڈ لازمی ہونی چاہیے اور ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی ایم ایڈوکیشن ہے وہ بھی اس میں اپلیکیبل ہیں اور ساتھ میں ایم ای پی ایم والا بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے اگر ایج لیمٹ کی بات کریں ایج لیمٹ کی بات کریں تو بائیس سے تیس سال جو ہے یہ سب کی ہے اور اس میں پانچ سال کی ریلیکسیشن دی گئی ہے یعنی کہ پینتیس سال تک جو خواتین ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں آپ پوسٹ کی بات کریں تو نمبر آف پوسٹ کتنی ہے نمبر آف ویکنسیز کتنی ہے وان ہنڈرڈ اینڈ ٹو ویکنسیز ہیں یہاں پہ مینشن ہے کہ میرڈ پہ آٹھ سیٹس ہیں پنجاب کی ففٹی ون ہے اور اسی طریقے سے سندھ رولر کی سندھ رولر کی الیون ہے سندھ اربن کی ایٹ ہیں اور ساتھ میں خیبر پختون خاک کی الیون ہے بلوچستان کی سکس ہیں ایکس فٹا جو کہ اب کیپی کے میں مرج ہو چکے ہیں اس کی تین سیٹس ہیں ازاد جمہو کشمیر کی تین سیٹس ہیں اور ساتھ میں گلگت بلتستان گلگت بلتستان کی ایک سیٹ ہے پورا پاکستان انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور ازاد جمہو کشمیر اس میں الیجیبل ہے اور اس کی لاسٹ ایٹ کیا ہے اپلائی کرنے کی اس کی لاسٹ اپلائی کرنے کی بائیس جولائی دوہزار چوبیس ہے اور پلیس آف پوسٹنگ کہا ہوگی پلیس آف پوسٹنگ اینی ویر ان پاکستان ہوگی اگر ہم اس کی سلیبس کی بات کریں تو ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ بی ایڈ ایم ایڈ سے ریلیٹڈ ہوگا بی ایڈ ایم ایڈ سے ریلیٹڈ ہوگا اور ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے وہ انگلے سے ریلیٹڈ ہوگا اگر ہم اس کی بات کریں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے آپ افیشل ویب سائٹ ایف پی ای سی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ کے پاس یہ ایڈوالٹائیسمنٹ نمبر سیون یہ اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے چلان فارم فیل کرنا ہے چلان فارم آپ نیشنل بینک سے یا سٹیٹ بینک کی کسی بھی برانچ سے آپ تین سو روپے اس کی فیز کتنی ہے تین سو روپے ہے اس کا چلان فیل کر کے بینک میں جمع کرا کے پھر آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں کلاسز لینے کے لیے ہمارے نیچے دیئے گئے ورس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ مینشن ہے اپلائی آن لائن کلک ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کیا کریں گے سیلیکٹ پلیز سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ مینشن ہے یہ آپ کے پاس مینشن ہے کہ سکینڈری سکول ٹیچر اس اسٹی فی میل اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس سارا آ جائے گا آپ نے یہاں پہ simply کہہ کرنا ہے apply for this job اور اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اپنا cnc number یہاں پہ put کرنا ہے اور جس دن آپ نے fee pay کی ہے for example fees آج آپ نے pay کی ہے تو یہاں پہ fees آئے گی اور یہاں پہ fee کتنی آپ نے pay کی ہے 300 اور 7 میں branch code وغیرہ لکھنا ہے جو بھی آپ کی national bank جس میں آپ نے apply کی ہوگی تو وہ mention کریں گے اور 7 میں یہاں پہ جس بھی district سے آپ نے apply کیا ہے آپ کی جو district ہے وہ آپ نے یہاں پہ mention کرنے ہیں کیونکہ یہاں پہ bank branch and code لکھا ہوا ہے اور bank location district لکھے ہوئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا issuance date of do me sell جیس دن آپ کا do me sell issue ہے وہ date put کرنی ہے اور یہاں پہ آپ کا جس جگہ کا do me sell ہے پنجاب کا ہے تو آپ نے پنجاب select کرنا ہے فٹا ہے تو فٹا گلگت بلتستان ہے تو گلگت بلتستان یہ سارے mention ہیں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پنجاب کر لیتے ہیں select اور اس کے بعد gender آپ mail ہیں تو یہاں پہ mail کی ایک seat ہے وہ کہ خیبر پختون خواہ کے candidates وہاں پہ apply کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے simple female select کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا religion کے مسلم اس کے بعد do me sell district ہے do me sell district آپ یہاں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈیرہ غازی خان اور اس کے بعد test center test center آپ کے پاس یہاں پہ mention ہے یہ چند test centers یہاں پہ mention ہے تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں test center آپ ملتان رکھ لیں اور اس کے بعد interview center interview center آپ lahore کر لیں یہ آپ نے اپنی مرضی سے یہاں پہ choose کرنے ہیں اس کے بعد do you possess the above qualification تو آپ نے یہاں پہ yes کرنا ہے اور اس کے بعد issuance date of transcript یعنی کہ جس دن آپ کو degree ملی ہے transcript ملی ہے degree ملنے سے پہلے transcript ملتی ہے transcript آپ کو جو ملی ہے وہ date آپ نے یہاں پہ put کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ government servant ہیں تو یہاں پہ government servant آپ لکھیں گے اگر نہیں ہیں تو no کر دیں گے اور یہاں پہ یہ 84468 put کریں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے proceed to step 2 جب آپ proceed to step 2 پہ جائیں گے وہاں پہ آپ اپنی education اور ساتھ میں picture وغیرہ add کریں گے اور submit کر دیں گے یہ اس کا apply کرنے کا طریقہ ہے